یا مشاہ سے مسلمانوں کا پہنک میں نے کہا کہ اجماع رہا کہ انبیاءالیہم الصلاة пойдیاء سے مدد لیتے ہیں اب سب یہ جو کوئی نبی آپ کی مدد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح حضرت عصی PEIM معریم علیہ السلاة و السلام اگر وہ کسی مردے کو شفاق دیتے وہ جسمانی طاقت سے نہیں دیتے تھے جسمانی طاقت سے نہیں وہ روحانی طاقت سے دیتے تھے حضرت عصی PEIM معریم علیہ السلاة و السلام اگر ایک مردہ کو زندہ کرتے تھے یا کسی پاہچ ہے وہ اس کو شفاہ دے دیتے وہ اپنی روحانی طاقت سے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی آپ کو حدیث دکائی ہے کہ سیوٹی صاحب نے کہا کیا کہ یہ یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور بقیہ انبیاء بھی زندہ ہے قرآن مجید فرمانتا ہے جو عام شہید ہے جو عام شہید ہے جو شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ نہ کرو وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک واللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے تو یہ اگر اگر ہم کسی چیز ملائکہ قوم نہیں دیتے لیکن ہمارا عقیدہ ہے ملائکہ موکل ہیں بارش لانے کے لیے اب مجی نہیں مانوں کہ جماعت مخالفین کے پاس اس مسئلے پر حدیث ہیں یا نہیں ہیں ہمارے پاس تو بہت سارے حدیث ہیں بارش آتی یہ تو ملائکہ لکھاتے ہیں حضرت مکائل علیہ السلام رزق بانتے ہیں تو ان کے بہت سارے افواج ہیں جو رزق کافر مسلمان سب کو رزق پہنچا ہم ان کو نہیں دیکھتے ہمارے آنکھ و نظر نہیں آتا ہے وہ رزق پہنچا دیتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تک تھے ان کے پاس بہت سارے موجزات تھے وہ چاہتے تو پتر کو سونا بنا سکتے تھے ہمارے پاس روایات ہیں کہ پتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ احل بیت علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کنکنیوں کو سونا بنا دیا کسی کو دے دیا یا پہاڑی سے انہوں نے دعا کی پہاڑی پڑھ گیا پہاڑی میں سے بہت سارے قیمتیں ہونٹے نکل آئیں تو جن لوگوں کو وعدہ کیا تو وہ عطا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مقامات سلو نہیں ہوئے یہ مقامات سلو نہیں ہوئے کہ وہ اب نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور اس طرح کہنا کہ اس میں فرق ہے بھائی فرق ہے کہ مردہ اور زندہ میں فرق ہے پہلی بات ہے کہ ان کو مردہ کہنا خود غلط ہے یہ نصوص کے خلاف ان کو مردہ کہنا پھر یہ کہ اس میں فرق ہے کوئی وہ آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا جو کہے گا کہ جو حرام ہے اس کو کوئی دلیل نہیں ہوگی ہمیں اما ہمارے لئے کوئی دلیل کے لئے ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے نزدیک تو وہ زندہ ہیں وہ جو ہیلپ کرتے ہیں جو مدد کرتے ہیں وہ فیزیکل پاور سے نہیں کرتے وہ روحانی طاقت سے کرتے ہیں کہنا وہ جب موجزے بھی کرتے تھے اس وقت وہ بھی قمر کو اگر انہوں نے شک کیا ہے تو وہ انگولیز بازو کے زور سے تو شک نہیں کیا قمر کو کہ اب وہ زندہ نہیں کر سکتے قمر کو اگر شک کیا ہے تو وہ اپنے روحانی طاقت سے کیا اللہ کے حکم سے کیا اپنی روحانی طاقل سے واللہ قوت بازو سے فیزیکل پاور سے تو نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو وہ سب پاورز ہیں اب ان کے پاس سب کے بیبلیوٹیز آفتورٹیز ان کے پاس اب بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی کو مدد کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں وہ رومت سے پیار کرتے ہیں محمد سے وہ جیسے قرآن نے فرما بالمؤمنین روم فالرحیم مؤمنین کے ساتھ وہ رعفت بھی رکھتے ہیں اب یہاں ہمارے پاس ہم شیعہ مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارے پاس اہل بیت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت جاتا ہے ہم سے مانگو مدد مانگو اور پھر ہمارے پاس ہم نے زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے خدا جانتا ہے اتنے میں نے اتنے لوگوں نے مجھے کال کی ہے بہت یعنی بے حساب کہتے تھے کہ میں کینسر تھا بھئی ڈاکٹر سب نے کہا دیا آپ کے پاس دو مہینے تین مہینے ہم نے سب دوائی چھوڑ دی گیا ہے امام رضا علیہ السام کے روزے پہ ہم نے امام سے شفاہ مانگی امام شفاہ مل گئی یہ کم نہیں ہے اللہ جانتا ہے وہ ہوت زیادہ ہیں اس طرح کسی کا آنکھ آندہ ہو گیا تو سب نے کہا کہ بھئی آپ آنکھ ختم ہے آپ ڈاکٹروں نے سب کہا دیا کسی علاج چھوڑ دی گیا ہے امام رضا علیہ السام کے روزے پہ یا کربلا آگئے اس طرح تو آپ انٹرنیٹ میں تلاش کریں نا خدا جانتا ہے محرم میں کربلا میں ایک جلوس نکلتا ہے اس کو بلتا ہے میں جلوس وغیرہ مسائب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے بہت میرے لئے سخت ہوتا ہے میرے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا اس جلوس کا کیا ہے میں اس کا نام ذکر کرنا ہے تو اس میں اتنا سوز ہے کہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا بہرحال لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں توہیریج ایک مقام ہے توہیریج ایک مقام ہے کربلا کے قدر وہ ایک ایسا جلوس ہے جس میں لوگ دوڑتے ہیں دوڑ کے آتے ہیں کس کی یاد میں بی بی کی کربائی کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو اس میں لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی کی یاد میں کمام حسین علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھی وہ تو دوڑ کے دوڑت کی آئی اس کو ملتے ہیں رکھ دا تو توہیریج توہیریج کے توہیریج سے شیعہ دوڑ کے آتے ہیں سب بہت مرد ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں اس میں اس میں رننگ ہوتا ہے مثلا جاگ کر کے آتے ہیں رن کر کے آتے ہیں تو اللہ کی قسم اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ویلچئر پہ آتے ہیں وہاں پہ شامل ہوتے ہیں جو ویلچئر پہ ویلچئر پہ آتے ہیں لیکن وہ جاتے چاہتے ہیں ویلچئر سوٹ چاہتے ہیں پھر ویلچئر وہاں پہ ہر ہر جلوس کے بعد اتنے ویلچئر پڑے ہوتے ہیں بے حساب بے حساب بے حساب الہ ماشاءاللہ اور کتنی اس کی کہانیاں ہیں بھئی تو جن عورتوں کو اولاد نہیں ملتی اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنے سے دیکھا کہ اہل بیت تاہرین حدیث بھی ہے اور پھر اس یہ تواتر کے ساتھ ہم نے اپنے انکو سے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یہ موجزات ہوتے ہیں بھئی یہ موجزات ہوتے ہیں کربلا میں ہوتے ہیں نجف میں ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں آپ توصل کریں اہل بیت علیہ السلام سے مانگیں دور بھی ہوتے ہیں ان کو وہ آپ خلوص کے ساتھ کریں اگر آپ کی مسئلت میں ہوتا آپ کو جواب مل جائے